اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس گذشتہ روز میں نے دنیا کے تیز ترین بولرز کی افیشلی جو لسٹ ہے وہ جاری کی جس کے بعد کچھ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی جانب سے کمیٹس آئے کہ یہ لسٹ غلط ہے گو کہ ان کا موقف اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر ہم افیشلی طور پر جس کو ہم اناؤنس چھدہ لسٹ کہہ سکتے ہیں وہ یہی تھی اور اس کی میں آپ کو ایک ویڈیو جو ہے اس کی سکرین دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ لسٹ ہے جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کرکٹ کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے کریکن فو ان کی جانب سے ان کی ویب سائٹ کی جانب سے یہی فیرست مرتب کی گئی ہے اور آئی سی سی کی جانب سے بھی یہی فیرست مرتب کی گئی ہے لیکن اگر ہم دور حاضر کے پلیئر جو کہ موجودہ وقت میں ایکٹیف ہے کرکٹ میں ریٹائر نہیں ہوئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں یا نیجی ٹی ٹوینی لیگز کھیل رہے ہیں ان میں جو تیز ترین بولرز ہیں گو کے اس میں سے بہت سارے پلیئرز کو ابھی تک افیشلی طور پر ایکسپٹ نہیں کیا گیا لیکن جو دنیا کی جو ٹاو ویب سائٹس ہیں ان کے مطابق اور جو سپیڈ گن جو چیک کرتے ہیں ان کے مطابق جو حالی عرصے کے تیز ترین دنیا کے دس بولرز ہیں لیکن یہ بولنگ صرف انٹرنیشنل میچز میں تیلو فارمیٹ کے میچز میں کرائے گئی ہو نیجی لیگز یا کسی لوکل ٹی ٹوین ٹی ٹورنامیٹ میں اس کو شامل نہیں کیا گیا اسے بولرز کو صرف انٹرنیشنل میچز میں حالی عرصے کے جو تیز ترین بولرز ہیں ان میں سے دس بولرز کی فیرست جو ہے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو سکے کہ در حقیقت تیز ترین بولرز کون ہے اور یہ وہ ریپورٹ ہے جو کہ تازہ جو کہ موجودہ بولرز ہیں ان کے حوالے سے تیار کی گئی ہے کریک برز کے حوالے سے اور دوسری بہت ساری ویب سائٹ ہیں جو کہ آپ جہاں پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے تمام ویب سائٹ کو یک جا کر کے دیکھا ہے کہ سب کا مشترکہ جو موقف ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ فیرست آپ کے لیے تیار کی ہے جسے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ دور حاضر کے تیز ترین بولرز کون ہیں اور یہ جو دس بولرز ہیں ان کو ہم دسویں نمبر سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہوئے نمبر ون کی جانب جائیں گے اور اس فیرست میں جو دسویں نمبر پر یعنی کے آخری نمبر پر موجود ہیں وہ بھارت کے فاس بولر امیش یادف ہے ان کی جو بولنگ ایوریج سپیڈ ہے 138.7 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ پھینکتے ہیں لیکن انہوں نے سری لنکا کے خلاف میں ایک میچ میں جو کہ ٹیسٹ میچ کا اس میں 140.6 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکی تھی اور اس سے پہلے میں وہ دو قیمتی وقتی حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں سری لنکا بلے بازوں کی اور ان کی جو سپیڈ رہی تھی 140.6 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے رہی تھی جو کہ دور حاضر میں ایک بہترین اور دنیا کے دس جو تیز ترین بولر سے ہیں انہیں شمار کرانے میں کامیاب ہو گئی یہ گیند اس کے علاوہ اگر ہم اگلے نمبر پر دیکھیں یعنی کہ نوے نمبر پر تو وہ سعود افریقہ کے فاس بولر نوجوان فاس بولر کگیسو ربادہ ہیں چھبی سال ان کی عمر ہے ان کی جو ایوریج سپیڈ ہے وہ 138.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہے یعنی کہ ان کی ایوریج بہت اچھی ہے حالانکہ وہ سلو بول بھی پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مجموعی ایوریج قدرے نکھی آتی ہے لیکن اس کے باوجود 138.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی جو ایوریج سپیڈ ہے وہ خاصی بہتر کہی جا سکتی ہے اس عرصے میں جو ان کی جانب سے تیز ترین گھنٹ پھینکی گئی ہے وہ 147.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پھینکی گئی انگلینڈ کے خلاف میج سائی ہے جس میں کگیسو ربادہ نے 147.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گھنٹ پھینکی اس کے علاوہ اس فیرس میں جو اگلے نمبر پر موجود ہیں آٹھوے نمبر پر وہ انگلینڈ کے لیام پلنکت ہیں ان کی جو بولنگ ہے وہ اپنے حالی عرصے میں جب ان کا کمبیک ہوا ہے گوہ کہ وہ 2005 میں عالمی افق پر ابرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن جب ان کا حالی عرصے میں جب نیجی ٹی ٹونٹی لیگز کلنے کے بعد ان کا کمبیک ہوا تو وہ ایک شاندار نہ صرف بولر بلکہ آر رونڈر کے طور پر سامنے آئے ان کی جو ایوریج سپیڈ ہے حالی عرصے میں وہ 137 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہے لیکن انہوں نے 3020 میجتہ سوت افریقہ کے خلاف جس میں وہ 147.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکنے میں کامیاب رہے تھے جو کہ ایسر سے میں کسی بھی بولر کی آٹھویں جو کہ دور حاضر کے بولر ہیں ان میں آٹھویں تیز ترین گیند ہے اس کے علاوہ اگر آپ اگلے نمبر پر دیکھیں اس جانے کے ساتھویں نمبر پر تو نیزرینڈ کے ایڈم ملن ان کو ایڈم ملن بھی بولتے ہیں اور ایڈم ملنے بھی بولتے ہیں انہوں نے جو ان کی ایوریج سپیڈ رہی ہے حالی ارسے میں وہ شاندار ہے 138.4 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکتے ہیں لیکن ان کی جو تیز سرین گیند رہی ہے سر سے میں وہ 147.7 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو کہ آئی سی سی چیمپنٹرافی 2017 کے دوران انہوں نے یہ گیند پھینکی تھی بغلا دیش کے خلاف 147.7 کلومیٹر کی جو گیند ہے ان کی رفتار کی یہ حالیہ دور کی جو کہ دور حاضر کے بولر ہیں ان میں ساتھویں تیز سرین بول ہے اس کے علاوہ اس فیرس میں جو اگلے نمبر پر موجود ہیں یعنی کہ چھٹے نمبر پر وہ بھارت کے جسپرید بھمرا ہیں جنہوں نے آئی سی سی چیمپنٹرافی 2017 کے فائنال میچ میں پاکستان کے خلاف ایک تیز سرین گیند پھینکی تھی جس کی رفتار جو ہے وہ 148.1 کلومیٹر فی گھنٹا کی ان کی رفتار تھی اس میچ میں انہیں وکٹ ضرور ملی تھی فخر زمان کی لیکن نو بال جو کہ ایک تاریخی نو بال ثابت ہوئی جس کے بعد فخر زمان نے ان کو بہت زیادہ پیٹا تھا سنچری بنائی تھی اور پاکستان ٹیم فائنال میچ میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی اگر جسپرید بھمرا کی بولنگ ایوریج سپیڈ دیکھی جائے حالی عرصے میں وہ بھی شاندار ہے 138.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی ان کی رفتار ہے یہ ان کی ایوریج سپیڈ رہی ہے حالی عرصے میں اس کے علاوہ بات کریں گے پانچویں نمبر پر شنن گبریل جن کا تعلق ویسٹن ڈیز سے ہے ان کی جو ایوریج سپیڈ ہے قدر کم ہے 138 سے کم ہے یہ لگ بگا 138 سے 137.9 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پھینکتے ہیں جس کی بڑی وجہ یہ ایوریج کم ہونے کی بڑی وجہ ان کی جانب سے زیادہ تعلق میں سلو ڈیلیوریز پھینکنا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو مجھوئی ایوریج ہے کم ہے لیکن انہوں نے اس سرسے میں پانچویں تیز ترین گیند پھینکنے کا احزاز حاصل کیا 148.2 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکتی تھی پاکستان کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں جس میں وہ دو وکٹیں حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے تھے اور اس کے علاوہ اگلے نمبر پر یعنی کے چوتھے نمبر پر جو موجود ہیں بولر ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے تیمل میلز انہوں نے بنگلور کے مقام پر میلز بان انڈیا کے خلاف 149 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکی تھی جو کہ دور حاضر کے بولرز میں تیز چوتھی تیز ترین گیند ہے اور وہ ٹاپ فور بولرز میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ان کی جو بولنگ ایوریج سپیڈ ہے 131.5 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکتے ہیں یہ پاکستان سپر لیگ میں بھی خود کو اُبھار چکے ہیں کوئٹیا گلیڈیٹرز کی جانب سے کھیلے کراچی کنگز کی جانب سے کھیلے اور یہاں پر بھی وہ اپنی تیز بولنگ کی مہارت دکھا چکے ہیں اور اس فیرس میں جو تیسرے نمبر پر موجود ہیں اب یہ بہت اہم فیرس شروع ہو گئی ہے ٹاپ تھری بولرز جس میں اسٹریلیا کے موجودہ آٹسٹ کپتان پیٹ کمنٹس اس فیرس میں تیسرے نمبر پر کھڑے ہیں جن کی بولنگ ایوریج جو ہے وہ بھی خاصی اوپر ہے 143.3 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکتے ہیں جبکہ آئی سی سی چنپنٹرافی 2017 کے دوران انگلین کے خلاف ایجسٹنٹ کے مقام پر وہ 149.2 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینک چکے ہیں جو کہ دور حاضر کے بولرز کی جانب سے پھینکی جانے والی تیسری تیز ترین گیند ہے اور اس فیرس میں اگر آگے دیکھیں تو دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں وہ پاکستان کے فاس بولر وہاب ریاض موجود ہیں جو کہ حالی عرصہ میں اپنی خراب پرفومنس کی وجہ سے پاکستان کے ٹیم سے آؤٹ ہیں وہ کسی فارمیٹ میں پاکستان کے سکوارڈ کا حصہ نہیں لیکن وہ آئی سی سی چیمپین ٹرافی دو ہزار سترہ کا وہ میج جو پاکستان ہاری تھی انڈیا کے خلاف یہ گروپ لیول کا میج تھا جس میں وہاب ریاض نے شاندار بولنگ کرائی تھی 149.6 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گیند پھینکی تھی جو کہ دور حاضر کے بولرز میں کسی بھی بولر کی ان کی جانب سے پھینکی جانے والی دوسری تیز ترین گیند ہے اور اگر وہاب ریاض کی مجبوری ایوریج سپیڈ دیکھیں تو وہ 138 شاریہ 7 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار ہے اور اب سب سے اہم پوزیشن یعنی کے نمبر ون پوزیشن یہاں پر جو موجود ہیں ان کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور وہ ہیں مچل اسٹارک جن کی حالی عرصے میں ان کی تیز بولنگ کے ڈنگ کے بچتے ہیں ان کی جو بولنگ ایوریج رہی ہے وہ 143 شاریہ 2 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے رہی ہے اور انہوں نے روز ٹیلر کے خلاف روز ٹیلر جو کہ نیزیڈینٹ کے سابق بلے باز سے 2015 میں ان کے خلاف 160 شاریہ 4 کلومیٹر فی گھنٹا کی تیز رفتار سے گیند پھینکی تھی جو کہ دور حاضر کے کسی بھی بولر کی جانب سے پھینکی جانے والی تیز ترین گیند ہے اور اسے صرف اور صرف شعب اختر ہیں وہ 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی حد پار کر سکے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے جو بولر ہیں وہ مچل اسٹارک ہیں یہ دو ایسے بولر ہیں جنہوں نے 160 کلومیٹر فی گھنٹا کی حد کو چھوا آپ نے جو یہ لسٹ ملاحظہ کی دنیا کے تیز ترین جو ٹاپ ٹین بولرز ہیں ان میں سات بولرز کا جو بولرز ہیں وہ رائٹ آرم فاس بولر ہیں جبکہ تین جو ہیں وہ لفٹ آرم ہیں اور امید ہے کہ یہ لسٹ جو ہے آپ کی وہ اس گلت فہمی کو دور کرنے میں کافی معاون ثابت ہوگی کیونکہ جو پہلی ہم نے فیرس دی تھی وہ درحقیقت وہ فیرس ہے جسے آئی سی سی کی جانب سے اور افیشلی طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور یہ ایسی فیرس ہے جس میں آپ قدرے اس پر ابہاں موجود ہیں قدرے ہم بیس پر بیعث کر سکتے ہیں لیکن یہ کئی مستند ادارے اس بات کو ثابت کر چکے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ٹاپ ٹین تیز بولرز کی لسٹ شیئر کی اور یہی وہ بولر ہیں جو کہ دور حاضر کے تیز ترین بولرز ہیں